کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے عالمی کپ 2019 ویسٹن ڈیس کرکٹ بورڈ نے پندرہ رکنی حتمی ٹیم کا اعلان کر دیا کیرن فولارڈ اور سنیر نارینٹ ٹیم سے ڈراپ عالمی کپ 2019 کی بات کریں تو عالمی کپ کا یہ میلہ 30 مئی 2019 سے 14 جولائی 2019 تک جاری رہے گا 30 مئی کو پہلا مقابلہ کھیلے جائے گا جس میں میزبان انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ساؤس افریقہ کے مدے مقابلہ ہے گی جبکہ ویسٹن ڈیس کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا مقابلہ 31 مئی کو پاکستان کے خلاف کھیلے گی اگر ہم عالمی کپ کی اب تک ہسٹری کی بات کریں تو عالمی کپ میں ویسٹن ڈیس کو دو عالمی کپ جیتنے کا عزاز حاصل ہوا جبکہ اسٹریلیا نے سب سے زیادہ پانچ بار عالمی کپ جیتا ہے جبکہ پاکستان کے ٹیم بھی ایک بار عالمی کپ جیتنے کا عزاز رکھتی ہے اگر ویسٹن ڈیس کی ٹیم پر مکمل تفصیل سے نظر دڑھائیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ویسٹن ڈیس کی ٹیم جس میں شامل ہیں کریس گیل جو کہ اوپننگ بیٹس مین ہے ہارٹ ہٹنگ بیٹس مین ہے اور چکوں کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے اپنر کے طار پر لیویس شامل ہوں گے جن کے پاس شاندار ہٹنگ کے ساتھ ساتھ اچھی بیٹنگ کرنے کی صلاحیت ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیگر کلاڑیوں کی طرف جائیں تو شیمرون ہٹمائر موجود ہوں گے جو کہ اچھی ہٹنگ کے ساتھ ساتھ اچھی سینسیبل بیٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ دیرن براو شامل ہوں گے جو کہ ویسٹ انڈیز کے سابقا پلئر برین لارا کی کاپی ہے انہی کی طرح کلتے ہیں شاندار بیٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ فیبین ایلین موجود ہوں گے یہ بھی اچھی بیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سوچ بوچ کی بیٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ دیگر کلاڑیوں کی طرف جائیں تو وکٹ کیپر بیٹس مین شی ہوپ شامل ہوں گے اچھی بیٹنگ کرنے کے علاوہ اچھے وکٹ کیپر ہیں اس کے علاوہ دوسرے فیبین کی پر بیٹس مین گتار پر نیکلس پورن شامل ہوں گے جن کو شاندار ہٹنگ کے لیے مانا جاتا ہے اور ٹی ٹین لیگ میں انہوں نے شاندار ہٹنگ کی تھی اس کے علاوہ آندرے رسل موجود ہوں گے جو کہ پاکستان سپن لیگ میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے لیکن آئی پیل من کی پرفارمش شاندار تھی اس کے علاوہ کارلوس بریٹس ویڈ شامل ہوں گے جو کہ آر آنڈر کے طرح پر ٹیم کے ساتھ موجود ہیں ٹی ٹوئنٹی کفتان بھی ہیں ویسٹن ڈیز ٹیم کو لیڈ کریں گے جیلسن آلڈر جو کہ شاندار بیٹس مین ہے ٹیسٹ سریز میں شاندار پرفارمش دی تھی بیٹنگ میں ان کے علاوہ اچھی بالنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ فاس بولنگ کے اگر طرف جائیں تو کیمروش ویسٹن ڈیز کی شامل ہوں گے جو کہ شاندار پاس بولر ہیں اس کے علاوہ اوشنا تھامس موجود ہوں گے دوسرے پاس بولر کے طور پر یہ بھی اچھی فاس بولنگ کرتے ہیں نیو کمر ہے اس کے علاوہ بات کریں تو نرس موجود ہوں گے جنر انڈیا کے خلاف شاندار پرفارمش دی تھی اگر ہم دیگر کلاریوں کی طرف جائیں تو شیلڈن کوٹلر شامل ہوں گے یہ بھی فاس بولر ہیں اور ویسٹن ڈیز کی جو فاس بولن ہے نیو کمر ہے لیکن اچھی ٹیم ہے اس کے علاوہ آخری کلاری کے طور پر شنان گبرال شامل ہوں گے اور یہ بھی فاس بولن ہے اور اچھی فاس بولنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ویسٹن ڈیز ٹیم دوسری ٹیموں کو ٹف ٹائم دے گی اور اپنی جو ان کی شورت تھی فاس بولنگ اور کالی آندی کے نام سے اس کو ایک بار پھر برقرار رکھے گی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی تھانکس پر واشنگ ایوری ون ای لیو پاکستان